بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اچھ کے ٹوٹر کا چینل جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ آج جو ہے گیسٹ ایویلیبل ہے ایک نام ہے سر شکیل یہ میس این فیڈکس کے ایکسپورٹ ہے کریٹ کالیج کے لیکچر اور بھی ہے تو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کریٹ کالیج کا کیا سٹرینڈر ہے مطلب آپ اس میں کیسے ایڈمیشن حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کریٹ کالیج جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سارے ڈیٹیلز جو ہیں آج کس ویڈیو میں شکیل صاحب بتائیں گے تو چلے ان کے ساتھ ہم دسکشن سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ ہمیں ساری ڈیٹیلز سے سمجھا دیں گے اور اس کے علاوہ ہم جو ہے کریٹ کالیج کی پرپریشن بھی آفر کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ آپ پرپریشن کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کریٹ کالیج کی ٹیچر سے بہلے بہلے تو آپ ان کی سرویسز بھی حاصل کر سکتے ہیں تو چلے باقی سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ ویڈیو آپ نے لازمی اینڈ تک دیکھیں اور یہ ویڈیو آپ کو اپنے فینس کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ سب کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں تاکہ کسی نہ کسی کو فائدہ ہو سکے بسم اللہ رحمانہ کیڈیٹ کالیجز میں داخلے کے لیے آج کل کافی سٹوڈنٹ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں بہت ہوتا یہ ہے کہ ان کی ڈائریکشن پروپر نہ ہونے کی وجہ سے تیاری ہوتی ہے بہت ہوتا کیا ہے کہ کسی بھی کالیٹ کالیجز میں پانچ میجر سبجیکٹس تو ہیں وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں کسی بھی کالیٹ کی اونٹی کے لیے فرسٹ آف آل اس میں انگلیش چیک ہوتی ہے انگلیش میں گرامر وکیبلری اور اس قسم کی چیزیں بہت سٹرانگ ہونے شاہد ہیں اس میں کوئی پورس کالیٹس آپ نہیں دے سکتے لیکن آپ کو انگلیش کے اوپر ابوڑ ہونا چاہیے جب تک آپ انگلیش کے اوپر ابوڑ نہیں ہوگا تو ان کوئیسٹن کو آپ سالو نہیں کر سکتے ہیں دوسرا ہوتا ہے اس میں ٹائم لیمیٹ کا آپ کو پریکٹس کرنی بڑھتی ہے انگلیش میں مختلف کسی کی سیچویشنز میں ٹیکل کرنے کے لیے اپنے ٹائم کے ساتھ بیکاوز پیپر باز وقت آتا ہے لیکن آپ کو ٹائم منیجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے تو وہ پرپرلی اٹیم نہیں کر سکتے ہیں سیکنڈ بھی ماتھومیٹکس سٹراؤنگ ہونی ضروری ہے اگر آپ کے بچے کی ماتھومیٹکس یا کسی سٹوڈنٹ کی کو ماتھومیٹکس سٹراؤنگ نہیں ہے تو ان کو بہت مسئلہ ہوتا ہے اپنے ٹائم پاس کو اٹیم کرنے میں اور ایسے کچھ پیسٹنز نہیں ہوتے کہ کسی بچ سے اٹھا کے دے دیا جائیں جرنل پیسٹن بھی دائے جاتے ہیں اور اس میں بیسک کانسیپس چھک کیے جاتے ہیں کسی بچے کے پھر اس کے بعد آتا ہے سائنس سائنس میں بھی جو فندمنٹل پورس ہے کلاس سیون میں جو پڑایا جاتا ہے تو اگر پاکستان تو اس میں سے کانسیپس سے کوسٹنز اٹھائے جاتے ہیں اور بہت سے بطلب زیادہ تر جو ہماری ابزرویشنز میں ہونے ہیں کہ سائنس کی پیبر میں بہت سارے بس چیزوں وہ فیل ہوتے ہیں باوجود اس کی کوسٹنز میں پڑا ہوتا ہے باٹ گائیڈنس نہ ہو کی وجہ سے کوسٹ کوپرلی اٹھائن ملکہ سکتے ہیں اس کے علاوہ پھر اردو اور اسلامیات اور پاکستڈی سے بھی بہت اکھایا جاتا ہے لیکن اردو میں اتنا پرابلم نہیں ہوتا یہ جو میں نے سبجک بتا ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لئے آپ دیپین کردہ ہے کہ آپ کونسی انسیچیوٹ جاتے ہیں اگر انسیچیوٹ پر پتا ہے کہ کردیٹ کالج کے ٹیسٹ کیسے ہیں اور وہ کن چیزوں پر فوکس کرتے ہیں تو آپ کو بیٹر تیار کروا سکتی ہیں اور وہ ہی بچے جو ہیں وہ پھر آگے جاتے ہیں جو انسیچیوٹ کو تیار کر سکیں یہ ہی ہے کہ اگر آپ مطلب پراپر انسیچیوٹ جوائن کریں گے تب ہی آپ کو فیٹر ڈیزرٹس ہی دیں گے ورنہ اکیڈٹ کالجز میں ہزاروں سٹیڈنٹ اپلائی کردے ہیں ان میں سے چند سو یا ففٹی سکسٹی سیونٹ اپلائی کردے ہیں تو وہ بہترین سٹیڈنٹ سیلیکٹ کیے جاتے ہیں اس کے لئے آپ کو کافی ہی نیت خدم کریں گے اور مگو جو ایج لیمٹ ہے وہ فیٹرین یار ہوتی ہے مقسمم فوٹین فوٹین دیپینڈنگ اپ آنڈا ایڈیا بہت مل جاتی ہے لیکن جو پراپر ہے وہ تھرٹین اور فوٹین یار ایج میں کلاس ایٹ میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے کلاس ایٹ میں ایڈمٹ کرنے کے بعد پھر ان کو تین سال مطلب تین تک پڑھایا جاتا ہے پھر ان کا کالیج کا لیول سٹارٹ ہو جاتا ہے جو سیکنڈ ڈیئر تک ہوتا ہے ایڈمیشن کی دو پرائیڈیلیاز ہیں فرسٹ آفال چھوٹے بچوں کا ایڈمیشن جو ہے وہ کلاس ایک میں کروایا جاتا ہے کلاس ایک ان کو ایڈمٹ کر کے پھر آگے کلاسز پڑھائی جاتی ہیں اور کچھ سیڈن جو ہیں وہ انڈ برک ہوتے ہیں پسنٹیج کام ہوتے ہیں لیکن ہوتا ہے ان کو فسٹ ڈیئر میں داخلہ ملتا ہے فسٹ ڈیئر اور سیکنڈ ڈیئر یہ وہاں ٹیڈٹ کالیجز میں کر رہی ہیں ٹیڈٹ کالیج کا فائدہ یہ ہے کہ وہاں سٹوڈنٹ چونکہ بورڈنگ سسٹم میں ہوتا ہے چوہویس گھنڈے ان کی جو ہے وہ تعلیم و تربیت کی جاتی ہیں صرف ایڈوکیشن پر نہیں سکوٹس پر بھی ان کی توجہ ہوتی ہے فزیکل فٹنس پر بھی ہوتی ہے ایٹیکٹس باقی ان کو ایکسپوزر ریزٹس کروائے جاتے ہیں مختلف انسٹیوشن میں لے کر جایا جاتا ہے بہت سی چیزیں جو وہ بھر پہ نہیں سکھ سکتی ٹیڈٹ کالیج جنہوں ان کو وہاں پہ سکھاتا ہے تو آج کل کے جو سسٹم ہے اس میں موسٹ سیکیور سسٹم ٹیڈٹ کالیجز ہیں کیونکہ وہ بچے کو ہر کسی ان کی ایکٹیویٹی کی مونیٹرنگ کرنا اور ان کو گائیڈ کرنا جو ان کا کام ہوتا ہے ہمارے پاس دو سیکشن ہیں ایک لور سیکشن میں سکول کے بچوں کو ایڈمیٹ کیا جاتا ہے اور ہائے سیکشن میں ایڈمیشن ہوتی ہیں جو کلاس ٹین سے بچوں پاس ہوتی ہیں کلاس ٹین میں اور ان کو سیکنڈر بھی وہاں پڑھایا جاتا ہے کیڈٹ کالیجز سے مختلف آم فورسز میں بچے جاتے ہیں زیادہ تر وہ ہی ہوتے ہیں ان کو پہلے سے ساری چیزوں کا آئیڈیا جو ہے وہ کیڈٹ کالیج میں ہو چکا ہوتا ہے تو ان کو آئی ایسی جیو اگر امی کی مسئلہ نہیں ہوتا بڑے ایزی دنگی تو وہ کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں کیڈٹ کالیج کی پرپریشن بھی آفر کرتے ہیں کہ آپ لوگ پرپریشن کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کالیڈ کالیج کی ٹیچر سے بہلے بڑے تو آپ ان کی سرویسز بھی حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں اور یہ ویڈیو آپ اپنے فرنس کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ سب کے ساتھ لاجمی شیئر کر دیں تاکہ کسی نہ کسی کو فائدہ ہو سکے ٹھیک ہے hib